السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر بارہ حضرت عبداللہ اجنے قط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عامال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عامال بھی خراب ہوں گے یہ حدیث تبرانی میں ہے اور ترغیب میں بھی ہے بہت عجیب و غریب حدیث ہے اس ایک مرتبہ اور سن لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عامال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عامال بھی خراب ہوں گے تبرانی اور ترغیب میں یہ حدیث ہے اس لیے نماز اچھی کیجئے کپڑا اچھا رکھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہم کاربار اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے گھر کو اچھا رکھتے ہیں نہیں رکھتے کھانا اچھا پکاتے ہیں نہیں پکاتے اپنی ڈوٹی اچھی طریقہ زیادہ کرتے ہیں نہیں کرتے اس لیے نماز بھی اچھی طریقے سے آدمی کو ادا کرنی چاہیے یہ نماز اچھی ہوگی اللہ اللہ کہہ دیں گے کہ چلو بھئی نماز اچھی ہے نا چلو اوکے 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 چلو اپنا آدمی جانے دو چلو بھی اپنا آدمی جانے دو یہ کہا جائے گا اگر نماز بھی اٹک گیا تو اس لیے نماز اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگیے اے میرے پیارے اللہ پڑھئے میرے ساتھ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں اچھی طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم انی اسألوکا من فجاعت الخیر واعوذبکا من فجاعت الشر میری کتاب مومن کے اتھیار میں صبح شان کے دعاوں میں یہ دعا موجود ہے حوالوں کے ساتھ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کو اچانک کا خیر دیجئے اور اچانک کے شر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت کیجئے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین